تو دہیں ہماری جیون شہلی کا ایک حصہ ہے تو اس کو ہر کوئی کھا سکتا تو دہیں کے اندر ایک ایسا شکتی شالی پاورفل بیجوں کا آج ہم پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس گریلو نسخے کو آپ اس لیے کریں گے کیونکہ دہیں آپ ہر روج کھاتے ہیں سردیا چاہے گرمیاں اس نسخے کو پاورڈر کو بیجوں کو ایڈ کر لیں گے تو بچوں سے لے کے بجرگوں تک بماریاں دور ہونے لگ جائیں گی ہمارے پروار میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہڈیوں کے اندر کیلشیوم کی کمی ہوتی ہے جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے ان کے گھٹنوں کے اندر گریس نہیں بنا پاتی اٹھتے بیٹھتے ان کے درد چلتا رہتا ہے تو یہ بیجوں کا پاورڈر ہے آپ دہیں کے ساتھ لینا شروع کر دیں گے تو اس کی تاثیر کا بھی آپ کو اثر ملے گا اور ایسی انرجی بڑھ دے گا ملٹی وٹامن کی گولیوں کی طرح کام کرے گا پاور سیمنا آپ کا بڑھا دے گا جو آپ کے لمب سمیے تک آپ کے پروار کے اندر کسی نہ کسی کو کوئی تکلیف چلی تھی بی پی شوگر ان کو بھی یہ آرام پہنچائے گا تو جاتر ہمارے پروار کے اندر بوماریاں دیکھا گیا ہے کیلشیوم کے بینا ایک اور بھی چیز ہے وہ ہے وٹامن ای کی کمی سے آج کے سمیے میں آ رہی ہے تو دہیں کے ساتھ یہ نسخہ کریں گے یہ نسخہ ہے جو جنیٹر سٹیٹ نیشنل لیبریڈی میڈیسن کے اندر اس کا نسخہ بارے ہیں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے اس کا لنک میں نی جان لیں وٹامن ای کی کیسے لکشن آپ کو ملیں گے تو دہیں تو آل راؤنڈ رہا ہے سردیہ گرمیاں چلیں ابھی چلے گا تو آپ کے بچے اور بجورگا سارا پروار سوس رہے گا اس سے تو وٹامن ای کی کمی کے آپ کے اندر لکشن کیسے ملتے ہیں جو آپ کو جانا بہت جروی ہے نسخہ کن کن بماریوں میں یہ آپ کو کام کریں گا یہ بھی آپ جان لیں تو جوائنٹ پین عام سی سمجھ سے آئے جیسے سب سے بڑی سمجھ سے آئے کارٹیل ایج کا ڈیمج ہونا جس جس کے لئے سجری کی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے اور گریس ختم ہو جانا جس کے بعد آپ کی گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے گھٹنے سے کٹ کٹ کی وہ آ جاتی ہے اٹھتے بیٹھتے ہی سارے شریر میں درد ہوتا ہے گھٹنے اٹھنے بیٹھنے لائک بجتے ہی نہیں ہیں ہائی بی پی کی جو سمجھ سے آ رہی ہے دیکھا گیا بجرگوں کے اندر ہائی بی پی کی سمجھ سے یہ بھی بیٹامن ای کی کمی کی وجہ سے آ جاتی ہے تو بیٹامن ای کی کمی ہم اس نسخے سے پورے کریں گے اور اس کے فائدے اور بھی بہت سارے ہیں جو میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں دو اگلا فائدہ ہے وہ ہے ڈیپٹیز ملائٹس والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی نسیں کمجور ہونے لگیاتی ہیں تو نسیں بچوں کے بھی کمجور ہو جائے تو ان کی یاداشت کمجور ہو جاتی ہے یہ آپ جرور دیکھا ہوگا کہ آپ کی یاداشت بچوں کی ہم بہت ساری دعائیں کھاتے ہیں ان کی امپروو کرنے کے لئے پر دہیں ڈیلی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر یہ نسخہ آپ ڈال کر کھائیں گے تو ان کی یاداشت کے ساتھ نسوں کے اندر بھی تاکتا جائے گی مطابق ہے کیونکہ یہ نسخہ کے اندر آپ استعمال کریں گے موٹے نہیں ہوئیں گے آپ بلکل سلم ٹرم بڑی ہے ہیلتھی سے تو اندر رہیں گے بلوکیج نہیں ہوگی آپ کی نسوں میں کہیں پہ بھی ہارٹ آپ کا ہیلتھی رہے گا کیونکہ وٹامن ایک ہی کمی ہو جائے تو یہ بماریاں آپ کو آ جاتی ہیں جوائنٹ ڈیلے پڑ جاتے ہیں آپ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے تو جوڑوں کے اندر جان ہی نہیں ہے اس کے شریر میں ہمارے بچہ ہے اس کے جان ہی نہیں ہے چلا فرہ نہیں جاتا تھک جاتا ہے بجرگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی چلا فرہ نہیں جاتا ابھی چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی بماریاں آ جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں چالی سال کی عمر تک پہلے گھٹنے جوڑوں کی درد نہیں تھی اب چالی سال کی عمر کے لوگوں کو بھی گھٹنے جوڑوں کی درد آ رہے ہیں تو یہ لوس جوائنٹ کو بھی ٹائٹ کری ہے اس کا اور سب سے بڑی بات نمبنیس ہے وٹامن ای کی کمی سے آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہوگا وٹامن ای ہمارے نروس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو وٹامن ای کی کمی دور کریں گے تو آپ کا سننا پن چلا جائے گا آپ ایکٹو رہیں گے برین آپ کیا جو میموری ہے وہ شارپ رہے گی یہ آپ اس کا فائدہ اس سے آپ کو ملے گا ہی ملے گا دوسرا vision problems دیکھا گیا ہے کہ بچے اب بڑے پوری طرح ہوئی بھی نہیں ہیں ان کے چشمیں لگ گیا ہیں تو وٹامن ای کی کمی کا یہ سمٹم ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے hair fall ہے یہ بھی وٹامن ای ہے hair کی growth کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اگر وٹامن ای کی کمی ہو جائے تو عمر کوئی بھی ہے بال جڑنے لگ جائیں گے اور ناکھن آپ کے خراب ہونے لگ جائیں گے بالوں کی سیتھ روک ہی سکھی ہو جائے گی اور چمڑی بلکل خراب ہو جائے گی تو یہ الگ سے کچھ نہیں لانا ہے آپ کے گھر میں ہی یہ powerful دوا پڑی ہے اور اس کا powder استعمال کرنا ہے آپ کے اندر پہلے ہی دن سے stamina شروع ہو جائے گا بڑھنا اور energy بھی بنے گی اور ان بماریوں سے مکت ہو جائیں گے تو وٹامن ای کے لکشن کا دوستو دیان رکھیں کہیں یہ لکشن آپ کے اندر تو نہیں آرہا تو ان اس کا ساتھ کی ساتھ شروع کرنے تو یہ سارے وٹامن ای کی کمی کی لکشن ہے اب چل دیکھیں یہ remedy کون سی ہے جو وٹامن ای کی کمی کو پورا کر دے گی اور calcium کی کمی کو بھی پورا کرے گی تو یہ ہے remedy LC LC کے بیجوں کے اندر دوستو وٹامن ای بہت بھاری ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ ایک کٹوری دہیں لے لیں quantity دیان میں رکھنا بہت جروری ہے ایسا نہیں ہے آپ ٹیفن بھر کے لے گئے ہیں بچے کے ساتھ بانگ دیا اپنے سارے دن دہیں کھاتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے جیسے دہیں کھاتے ہیں ویسے یہ نسخہ اجمان ہے یہی اس کی خاصیت ہے آپ کو الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے دہیں ڈیلی کھاتے ہیں ایک ٹائم بس دہیں کے اندر یہ نسخہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے result آپ کو دکھنے لگ جائیں گے کیونکہ دہیں کے تحصیر گرم ٹھنڈا سبھی لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے دہیں تو یہ نسخہ بھی اسی طرح مناسب ہوگا تو اس کو الگ سے اپنے دماغ میں کچھ سپیشل نہیں ڈالنا ہے تو اس نسخے کو سمپل ہی لینا ہے آپ کی بماریاں دور ہوتی جائیں گی تو ایک جو کٹوریاں نہیں لے لینی ہے اس کے اندر آدھا چمچ توا گرم کر لیں توا کے اوپر علسی کے بیجوں کو بھون لیں آدھا چمچ جو بیج آپ نے بھون لیا ہے اس کا پھر پاودر کر لیں بھونو ہے بیجوں کا جہاں آپ کان کر سکتے ہیں سو گرام جو علسی کے بیجے کڑائی میں بھون کر اس کا پھر پاودر تیار کر کے ٹیفن میں اپنا کسی برتر میں پیک کر کے رکھ دیں پورا سیل ٹائٹ کر کے اور اس کے اندر بعد میں دو چٹکی جو کالا نمک ڈالنا شروع کر دیں کیونکہ کالا نمک کے اندر فوس فورس ہوتا ہے آپ کی برین کے لیے اچھا ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے آپ کی جوائنڈ جوڑوں کے درد کے لیے اچھا ہوتا ہے واترو کے لیے اچھا مگنیشم ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے بعد کمر میں درد محلاؤں میں ہوتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ان کی ارثر ایڈس جیسی دکھتے ہیں اس کے درد کو رام دیتا ہے اور دیکھتے ہیں کاری سارے لوگوں کو ٹینشن آ کر ان کی دل کی درد میں بڑھ جاتی ہے تو کالا نمک اس کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے تو ایک بار یہ نسخہ آپ نے اپنانا ہے تو آپ کی وٹامل ای کی کمی پوری طرح سے دھور ہو کر آپ بماریوں سے مکت ہوتے جائیں گے دوسرا اس کے اندر کیا ہوتا ہے السی کے بیٹ جیسے ہی آپ کھانا شروع کریں گے اس کے اندر فائبر ہوتا ہے فائبر کیا کرتا ہے آپ کی آنٹوں اور کانسٹی پیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے ہی کبج ٹھیک ہوتی ہے تو ڈائیپٹیزہ آپ کو پتا ہے پیٹ آپ اگر صاف نہیں ہوتا ہے تو آپ بماریوں سے بھرتے جائیں گے آپ کے شریر میں گندگی بھرتی جائے گی تو ٹاکسن نکالے گا کبج کو ٹھیک کرے گا تو اس سے ساتھ کی ساتھ چوگر میں آپ کو لاغ ملنا شروع ہو جائے گا ڈائیپٹیزہ آپ کی کنٹرول ہوتی جائے گی مسے آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے سکن کی اوپر ٹون آتی جائے گی اور بچوں کی صحت اور وہ ایکٹو اور بجورگ لوگ ہے جن کے سارا دن ہی جو ہم نے ڈسکس کیا گھٹنے سے آواج جاتی رہتی تھی سیل فنکشن کے لئے بہت جاری جروری ہے ہمارا برین ہے بہت جاری اینجی جوج کرتا ہے تو وٹامن ایک ہی کم ہی ہو جائے ایمیگا تھری کی کم ہی ہو جائے تو ہمارا برین صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے کتاب کھولتے ہی نیندانی شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی نسوں کے اندر سنناپن آ کر جوڑوں کے اندر درد بڑھنے لگیاتا ہے ہاتھ پیر سروائیکل کی وجہ سے سن پڑنے لگے آتا ہے تو ایسے سنناپن کو دور کرنے کے لئے سیل فنکشن کا ٹھیک ہونا بہت جروری ہے اور ایمیگا تھری انٹی انفلامیٹری انٹی انفلامیٹری دوستو ہوتا ہے کہ آپ کی کہیں پہ بھی شریر میں سوجن چل لی ہو چاہے آپ کے گھٹنے میں سوجن ہو چاہے آپ کے ہرٹ کے والاگ کی سوجن ہو چاہے آپ کے ہاتھوں کے جو جوڑا اس کی سوجن ہو آپ کی کمر کی سوجن ہو سب ہی طرح کی سوجن کو اومیگا تھری کھیک کرتا ہے تو دہیں کے ساتھ لسی سیڈ ہے بنے ہوئے کھائیں گے تو آپ کی یہ فائدہ ملے گا تیسرا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ دوستو ملتا ہے وہ ہے وٹامن ای وٹامن ای جو ہم نے سارے ڈسکس کی ہے سمٹم جوڑوں کے اندر درد کارٹلیج ڈیمیج گریس ختم ہو جانا گھٹنے کے اندر پھر جوڑ درد ہونا گھٹنا درد ہونا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جانا گھٹنے اسے کٹ کٹ کی جانا جوڑوں سے کٹ کٹ کی آج آنا مطاپا بلوکے جائے سننا پانے جن کا چشمہ چڑھ جاتا ہے بچوں کا ان کا چشمہ اتارنے کے لیے وٹامن ای بہت جروری ہے جو ڈسکس اندر ملتا ہے اس سے فائدہ کیا ملیں گے ویزن شارپ ہوگا آپ کا برین آپ کا تھکیگا نہیں پڑتے ہوئے بچے سوئیں گے نہیں جو بجور گیا ہے وہ اتنے زیادہ کمجور ہو گئے تھے کیلشیوم کی کمی کی وجہ سے اور وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر کیلشیوم وٹامن ای بڑھ کر وہ دوارہ سے ایکٹیو ہو جائیں ہرٹ کی بماریاں ٹھیک ہوتی ہیں مسل پین ٹھیک ہوگا اس سے جو ماس پشیوں کے اندر دیکھتے ہیں محلاؤں کے اندر بہت جاری درد چلتا ہے تھوڑا سا کام کرتی تھکنے سے تو ماس پشیوں کے درد کو یہ وٹامن ای ٹھیک کرتا ہے سب سے بڑی بات جو اب سردیوں میں چلنے والی ہے بیکٹیریا اور وائرس انشفیکشن چھوٹے بچوں کو جو جھخام خانسی الرجی اسطما ایسی بماریاں آنے شروع ہونے والی ہے بیکٹیریا اور وائرس سے اور ٹینسر تک کے اندر وٹامن ای کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ old age جو recovery ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور جو ہمارے شریر میں toxin بھر جاتے ہیں اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو skin کی look بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بڑاپا جو ابھی 40 number میں 70 کے لگنے لگے تھے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نا خون آپ کے ٹے دے میڈے ہو گئے تھے فنگس لگی تھی ان کے اندر وہاں پہ درادے پڑ گئی تھی وہاں پہ cracks آگے تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے cartilage سب سے بڑی خاصیت ہے vitamin e کی cartilage جو گھٹنے کا damage ہو جاتا ہے جو اندر cartilage قتم ہو جائے تو درد کٹ کٹ کی واج وہاں پہ لالی پان وہاں پہ سرجن تو چاہے آپ کا گردن کا درد cervical کا ہے تو یہ ساری چیزیں دور ہو کر آپ کا سنن پن دور ہو گا اور اس کے اندر last جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے calcium اور vitamin c تو اس سے آپ کی body detox ہوگی تو پیٹ کی گندگی تو بہا نکلے گی سارے شریر میں جمع ہوا گندگی سپورٹس مینی بن جائیں جو ڈیلی کے ورکر ہیں مہلائے ہیں ہماری گھر پہ کام کرتی ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بماری ہیں یہ ساری جوڑوں کی ہرٹ کی بی پی کولی سوڑ کی ان کے لئے بہت بڑی انرجی تینک ہے اور بچوں کو دیں گے تو اس کو ڈیلی کرتے رہے الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے گھر پہ رہ کریں اب اور کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو اس نسخے سے اور فائدے ملے اکسسائی ڈیلی کریں تاکہ کھون کا سرکولیشن آپ کے سہیر میں جائے گا تب ہی تو اس نسخے کے اندر جو نیوٹریشن آپ کے پوری بڈی میں گھمے گا اکسسائی ڈیلی کریں یوگا جرور کریں ڈیلی کھانے کا ٹائم فکس رکھیں اس نسخے کو اثر کرنے کا ٹائم دے ایسا نہیں نو بجے چائے پی دس بجے بسکوٹ کھا لیا گیرہ بجے پرانٹھا کھالے بارہ بجے پہلا ہی موبائل کو چلانا بند کر دیں تو آپ پائیں گے دیرے دیرے آپ پوری شریر کے اندر یہ چھوٹی بماری جو ڈیسکس کی ہے بٹامن ای سے ریلیٹر دور ہو کر آپ اس دہیں والے نسخے سے پورے پاور فول اور اپنی باڈی کو دوبارہ سے جوان بنائے رکھنے کے لیے اس نسخے کو جرور شیئر کیجئے تاکہ سبی تک یہ نسخہ جو نیشنل لیبری کے اوپر سن سکتے ہیں تو اس کے بنا بھی بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی آلچی آستوان برین ٹومر کینسر ہرٹ کی کسی کے والو کم ہے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے تھائر اڈ ڈائیوٹیز کی عمر بر دواء کھانے کی جرور تنی ہے اسمہ اور گٹھی کی عمر بر دواء کھانے کی جرور تنی ہے ساری ویڈیوز میں چنل اویلیو ہے جرور دیکھ گا سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں ملتے کالفرنی ویڈیو اکسا بہت شکریہ ملتے